اور سچائی سے واقع ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کریں گی اور ہمارے بھائی نے ہمیں بھی آج یہاں پر بلائیا موقع دیا کہ ایک رخانی کافلہ جو چل رہا ہے ہم بھی اس کافلے کا حصہ بن سکیں اور ہم تمام مل کر خدا کے بیٹے یسو کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں میں شکر گزار ہوں سچائی ٹی وی کا کہ جو ہر روز تمام خدام کو یہاں پر بلاتے ہیں تاکہ مسیح کا بدن روح زمین کے اوپر وہ ترقی کریں اور میں شکر گزار ہوں اس پوری ٹیم کے لیے بیٹے نبیل کے لیے بھی اس کی ساری کافشوں کے لیے بھی کہ سچائی ٹی وی کے لیے بھی خدا ان تمام کو بڑھائے اور اپنے جلال کے لیے خوب جو ہے وہ استعمال کرے سو جی آج میں جس ٹاپک پر آپ سے کچھ دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں وہ کلامِ خدا کے اندر سے کھولیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں تو میکہ بیکہ چھ باپ اور اس کی نامی عید کے پہلے حصہ کو میں آپ کے ساتھ کوٹ کرنا چاہتا ہوں جہاں پر لکھا ہے خداون کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ خداون کی آواز شہر کو پکارتی ہے میکہ نبی جس کے نام کا مطلب ہے ہمارے خدا کی مانید کون ہے یا ہمارے خدا کے جیسا پیار کرنے والا کون ہے میکہ نبی ہو یا آج کا بائبل مقدس کا خادم ہو یا آنے والے وقت کا کوئی بھی خدام ہو یا ایماندار ہو ہم تمام کی یہ ذمہ داری ہیں کہ میکہ نبی کی طرح ہم تمام جو ہیں ایماندار جو ہیں ہم یہ کہیں تمام اپنے بھائیوں کو تمام اپنی بہنوں کو ہم یہ کہیں کہ خدا کی آواز جو ہے وہ آپ کو پکارتی ہے کہ اے میرے بیٹے اے میری بیٹی اس دنیا کی بیڑ سے باہر نکل کے آجا تو جو دنیا میں کھو چکا ہے تو جو دنیا میں کھو چکی ہے خدا کی آواز تجھے پکارتی ہے اگر تو مصرف بیٹے کی طرح اپنے باپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے باپ کے گھر کو چھوڑ دیا ہے تو خدا کی آواز تجھے پکارتی ہے اے میرے بیٹے اے میری بیٹی اے میرے بھائی اگر آپ سچائی ٹی وی کے اس پروگرام کو سن رہے ہیں اگر آپ سچائی ٹی وی کے اس میسج کو سن رہے ہیں تو آج کی آواز جو ہیں وہ آپ کو پکارتی ہے خدا کی آواز جو ہیں وہ آپ کو پکارتی ہے اے میرے بھائی اے میری بہن اس دنیا کی بھیڑ سے واپس لوٹ کر اپنے باپ کے پاس آجا جس طرح مصرف بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر چلا گیا اگر ہم میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے خدا سے دور ہو چکا ہے اس کے گھر کو چھوڑ کر جا چکا ہے تو آج جس طرح مصرف بیٹے نے ہوش میں آیا اور واپس اپنے باپ کے گھر کو یاد کیا اپنے باپ کو یاد کیا تو آج ہمیں بھی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور واپس لوٹنے کی ضرورت ہے اور جب آپ واپس لوٹیں گے جس طرح مصرف کے باپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا ہمارا آسمانی باپ جو ہے جب آپ لوٹ کر آئیں گے جب آپ ہوش میں آئیں گے جب آپ خدا کی آواز کو سنیں گے تو ہمارا باپ جو آسمانی باپ ہے وہ ہم سے نہیں پوچھے گا وہ ایسا خدا ہے وہ ایسا ہمارا باپ ہے کہ ہماری خطاؤں کے موجود ہماری غلطیوں کے موجود ہمارے گناہوں کے موجود وہ ہمیں موقع دیتا ہے وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ اے میرے بیٹے اے میری بیٹی لوٹ کر آجا کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری توبہ تک نبت پہنچے جو بھٹکے ہوئے ہیں جو دور جا چکے ہیں جو خدا کی حضوری سے جو کٹ چکے ہیں آج خدا کی آواز جو ہے اسے پکارتی ہے آج خدا کی آواز تمام پورے شہر کو پکارتی ہے پوری دنیا کو پکارتی ہے شہر کراچی کو پکارتی ہے شہر پاکستان کو پکارتی ہے یاد رہے کہ خدا نے امانداروں کا باپ جو باپ ابراہم ہے ایک بار اس کا امتحان لیا اس کا ٹیسٹ لیا اور اسے کہا کہ تیری قیمتی چیز جو ہے جسے تُو سب سے زیادہ تُو پیار کرتا ہے اپنے بیٹے کو میرے سامنے لے کر آ اور اسے میری راہ میں اسے قربان کر دے اور باپ ابراہم جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر پہاڑ کی طرف چلا جاتا ہے اور بیٹا پوچھتا ہے بیٹے کے اندر ایک سوال جو ہے وہ جنم لیتا ہے اور بیٹا پوچھتا ہے کہ بابا لکڑی بھی ہے رسی بھی ہے چھوری بھی ہے پر برہ کہا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد جب بیٹا ملا ہے تو بیٹے نے باپ سے پوچھا ہے کہ بابا لکڑی بھی ہے چھوری بھی ہے اور رسا بھی ہے تو برہ کہا ہے باپ تھا اور اس کے اندر فیلنگ تھی انسان ہوتے ہوئے وہ فیلنگ تھی اس کے اندر اور ضرور جو ہے اس کے دل کے اندر احساس ہوا ہوگا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے خدا نے بیٹا دیا ہے اور آج اسی بیٹے کو میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور یاد آتی ہے کلام کی وہ بات کہ اپنے خدا کو اپنے پورے دل سے اپنے پوری جان سے اپنے پوری عقل کے ساتھ جو ہے تو پیار کر اور میں یہ ایمان رکھتا ہو کہ باپ ابراہام جو ہے وہ اپنے خدا کو پورے دل سے پوری جان سے پوری طاقت سے جو ہے وہ پیار کرتا ہے پوری دنیا اس کے بیٹے کے اندر ہے پوری دنیا کا پیار جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ ہے اور ایک لمبے عرصے کے بعد بیٹا خدا نے دیا ہے اور ایک وقت ایسا آیا ہے کہ خدا نے اسے واپس مانگ لیا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اپنے خدا کے ساتھ یہ پوری دل کے ساتھ محبت ہے اور اپنے خدا کے سامنے بیٹے کو قربان کر دیتا ہے اور جب خدا نے یہ دیکھا کہ ابراہام وہ ہے کہ جو پورے دل پوری طاقت اور پوری جان کے ساتھ جو ہے میرا فرما بردار ہے اور میری بات کو مانتا ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے وہ باز نہیں آیا ہے کیونکہ ہمارے خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے ہمارے خدا کی مانی دو کوئی نہیں ہے جب خدا نے یہ دیکھا کہ ابراہام جو ہے اپنے امتحان کے اندر پاس ہو چکا ہے تو خدا نے کہا کہ چھری کو وہاں پہ کیا کر دے چھری کو روک دے دیکھ پیچھے جھاڑیوں کے اندر انتظام کر دیا گیا ہے اب تیرا بیٹا نہیں میرا بیٹا قربان ہوگا اب تیرا بیٹا نہیں قربان ہوگا بلکہ میرا بیٹا جو ہے وہ قربان ہوگا اور جب خدا کا بیٹا یسو مسیح جب کباری مگجسہ مریم سے پیدا ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے قدمے بڑھتا ہے خون میں اور گوش کے اندر بڑھتا ہے یوخنہ سے بدتسمہ لینے کے لئے پہنچتا ہے اور خدا کا مقاشفہ جو ہے وہ یوخنہ پر نازل ہوتا ہے بھیت کھل جاتا ہے اور جب یوخنہ دور سے خدا کے بیٹے یسو مسیح کو دیکھتا ہے اور لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے بنا اٹھا کر لے جاتا ہے اور جب خدا کا بیٹا یسو مسیح بدتسمہ لینے کے لئے وہاں پر پہنچتا ہے اور جب پانی سے اوپر جاتا ہے تو آسمان کھل جاتا ہے ایک طرف یوخنہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کا برہ ہے اور آسمان کھلتا ہے اور آسمان سے یہ آواز آتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں خوش ہوں ہمارے خدا کی ماند کوئی نہیں ہے ہمارے خدا کے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے خدا کی فضیلت کے برابر کسی اور کی فضیلت نہیں ہے ابراہم سے کہا کہ اپنے بیٹے پر چھوڑی نہ چلا اپنے بیٹے پر چھوڑی نہ چلا تیرا بیٹا قربان نہیں ہوگا میرا بیٹا قربان ہوگا کیونکہ ہمارے خدا کی ماند کوئی نہیں ہے ہمارے خدا کے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے یوخنہ کہتا ہے کہ وہ خدا کا برہ ہے آسمان کھلتا ہے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں خدا نے اپنے بیٹے کو قربان اور بلیدان کر دیا ہماری روحوں کی نجات کے لیے اور ہمارے کمزور بدنوں کی شفاہ کے لیے عزیز پیاری بہنوں اور بھائیوں وہی خدا کی آواز جو ہے آج پکارتی ہے ہم تمام کو پکارتی ہیں آپ جو اس آواز کو سن رہے ہیں سچائی ٹی وی کے اس پروگرام کو سن رہے ہیں اس آواز کو سنتے ہیں تو خدا کی آواز جو ہے وہ آپ کو پکارتی ہے میری پیاری بہن اور میرے پیارے بھائی مصرف بیٹے کی طرح آپ کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور واپس لوٹ کر آئے اپنے باپ کے گھر میں آ جائے اور آپ کا باپ جو ہے وہ آپ کی خطاؤں کے باوجود آپ کی غلطیوں کے باوجود آپ کے گناہوں کے باوجود وہ آپ کو موقع دیتا ہے وہ آپ سے پوچھے گا نہیں بلکہ آپ کو اپنے سینے سے لگائے گا اور آپ کو معاف کر دے گا پیاری بہنوں اور بھائیوں خدا کی آواز ہے جو آپ کو پکارتی ہے لوٹ کر رہے ہیں اپنے خدا کے پاس اور برک توک لے خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم تمام کو بڑی برکت دے اور اپنے ساتھ وفادار ہونے کی توفیق عنہ فرمائے آمین اور سچائی سے واقع ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کریں گی موسیقی موسیقی